جو وضائف ہیں وہ وضائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جائے وہ اس پہ عمل کر سکتے اس پہ کوئی مذاقع نہیں ہے اس کی عام اجازت ہوتی ہے باقی پوچھنے والا ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی آپ نے میرا وہ وضائفہ سنا بھا ہے اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ آہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وضائفہ بتایا تھا یا آپ یہ عمل کرنے تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لئے اللہ کی ہاں جو عجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو جی جی فران ہاں جی خیریت ہے مجھے بھی اس سیمٹم سے میں بھی کچھ مجھے بھی مجھے ریلیس ملائے بھی در solution مجھے بھی منہ بھیiving جی ڈاکٹر فران آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ وہ کرونا وائرس کے حوالے سے جی سیمٹم جی پازیٹیو آئے ہیں ایسے محسوس ہو رہے ہیں تو اس لئے اس کے لئے نوٹ کر لیں اور میں پہلے بھی یہ دعا بتائیے بہت زبردست دعا ہے یہ رزانہ فورٹی ون ٹائم پڑھ لیں یا ٹو ہنڈرڈ ٹائم پڑھ لیں فجر کے بعد اگر دو سو دفع پڑھیں اول آخر چھ مرد درود ابراہیم ہی پڑھ لیں اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں اور صبح شام اسی پانی میں سے پیئے تو یہ جو ہے فورٹی ونڈیز کیلئے سے شروع کر لیں اول تو شروع میں ایک ہفتے کے اندر یا آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے کسی بھی قسم کا مرض ہو اس کے لئے بہت زبردست دعا ہے تو یہ شروع کر دیں آپ پورے گھر کے اندر پانی دم کر کے سب کو پلائیں یا سب لوگ اپنا اپنا دم کر لیں تو یا حیو ہین اللہ حیہ فی دے مومت ملکی ہی و بقائی ہی تو بہت مجرب ہے میں بھی دل سے دعا کروں گا